ہلو اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے مارکیٹ کی اسٹویشن کو توڑا بہت انیلائز کر کے اس پر ہم کچھ ٹولز استعمال کر کے ایمٹیمنٹ کر کے یا پریویئنس ڈیٹا کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم آگے کیا ڈیسیشن لیں گے اور آپ لوگوں کو وظاہر دیں گے کہ مارکیٹ کریش ہونی کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے کیا آنے والی دنوں میں مارکیٹ اور بھی کریشن ہو سکتی ہے جو پینک سیچویشن بن چکی ہے جو جو انسرٹینٹی بن چکی ہے اس کے بارے میں ہم توڑا بہت ایکسپلین کریں گے آگے ان سٹارٹ میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹن ہے ان تک دیکھئے گا اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں یہ کہ یہ کوئی فائننشل ایڈوائیس نہیں ہے میں اپنی اپینین یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں جتنے بھی ٹولز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد یا تھوڑا بہت مارکیٹ کو انیلائز کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تو چلے مارکیٹ کی اسٹیوشن کو تھوڑا ابزرف کرنے کی کوشش کرتے کی کیا مارکیٹ آنے والے دنوں میں کہاں پہ ہوگا یا ریکووری کی کوئی پوسیویریٹی ہے کی نہیں تو ہم تھوڑا سب سے پہلے بی ڈی سی اور بی اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دو قسم کی کوئنز ہوتی ہیں ایک ہوتے سٹیبل کوئنز اور ایک انسٹیبل کوئنز جتنی بھی کوئنز ہیں جس طرح بیٹ کوئن ہوگیا ایتیری میں ہوگیا سول ہوگیا یا جتنی بھی ہیں ، یہ انسٹیبل کوئنز ہے سٹیبل کوئن کے جس کی بدولت آپ اس کو لیتے ہیں ، جس طرح BUSD , USDT یہ سارے سٹیبل کوئنز ہیں کنگ apprenticeship ہے کہ نٹ اونٹ نہیںانسٹیبل کوئنز جبکہ سٹیبل کوئن بھی بہت ایفکٹ ہو چکی ہے مطلب سٹیبل کوئنز کی ریٹ ہمیشہ ون ڈالر سے کم نہیں ہوگی اب اس جو جو سیچویشن بنی ہے مارکیٹ بار بار پریش ہونے کی وجہ سے تو سٹیبل کوئنز بھی توڑی بہت مطلب زیرو پوائنٹ نائن نائن اس طرح تک اپنی فلیکچویشن شوک کر رہے ہیں کہ بھی ون ڈالر کو ٹچ کرتی ہے جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی بھی سٹیبل کوئنز ہیں وہ ون ڈالر سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کی اصل وجہ کیا ہے دیکھیں مارکیٹ میں کوئی بھی جو بھی جو بھی شخص سے کوشش کر رہے کہ وہ مارکیٹ سے اگزٹ کر لیں جہاں بھی اس کو اگر لاؤس پروپٹ نہ ہو لاؤس بھی کم از کم تیس پرسن بیس پرسن ہو تو وہ کوشش کر رہے گی میں مارکیٹ سے باہر ہو جاؤں تو انسٹیبل اور سٹیبل کوئنز میں یہی فرق ہے کہ دونوں ایفیکٹ ہو رہے ہیں اچھا لوگ کیا رہے کہ ایتھیریم کے بارے میں ایتھیریم کا جو لاؤس کا سٹیویشن ہوا وہ ایتھیریم کیا بھی ہو سکتا ہے تو مجھ ہی تو پرسن ہی نہیں لگتا لیکن وہ ہو سکتا ہے یہ جو سٹیویشن ہے مارکیٹ کی بلکل سب کچھ ہو سکتا ہے جہاں پہ اگر میں بات کروں کہ سول پہ میں نے اپنی پوزیشن لی تھی جس طرح پریویس ایڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سول پہ میں نے کسی ہاتھ سپیسیفک جگہ پہ پہ پوزیشن لی تھی اور میں بار بار اپنے ٹوئنٹی پرسن ایمیلیس کر رہا ہوں تو یہی سٹیویشن آپ نے ایمپلیمنٹ ڈولر کوسٹ ایوریج کو مدنظر لگتی ہوئی آپ نے ایمپلیمنٹ کرتی ہوئی آپ نے اپنی سٹیویشن کو لینا چاہیئے جس طرح یہ ٹوئنٹی فائیب پہ میں نے ایک ٹریٹ کے لیمٹ لگایا تھا تو یہ بھی ہٹ ہو چکا ہے سیم اب میں چونکہ لاؤس میں ہوں لیکن اتنا زیادہ نہیں وہ جو پریویس کا جو جٹکے مجھے ملے ہیں وہ تو ہیئر آلڑی ہے لیکن اب یہاں پہ ہم توڑا بہت اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ کی جو کریش ہونے کی ریزن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں یہاں پہ کچھ بلو کینڈلز پچھلے تین ہفتوں میں کوئی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کوئی پازیٹیو موو مارکیٹ کے ہمیں نظر نہیں آئی مارکیٹ بار بار کریش ہو رہی ہے جس جگہ پہ اگر توڑا بہت پازیٹیو موو لے رہا ہے کرنسی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے لیکن سٹیل اتنا سیچویشن پینک سیچویشن ہے کہ ہر ایک شخص اپنے بیسے کو نکال رہا ہے اور مارکیٹ بار بار کریش ہو رہی ہے تو گیا جو بٹکائن کا پرائز ہے وہ کہاں تک فوسیل ہے تو میری اکارڈنٹو میری نالج میں اس کی مطابق آپ لوگوں کو وضاحت دوں اب چونکہ یہاں پہ مارکیٹ توڑا بہت اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مارکیٹ یہاں بھی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتی ہے اگر مارکیٹ دوزار سے بھی ٹونٹی ٹاؤزن سے بھی اگر نیچیا جاتی ہے تو مارکیٹ اور بھی انسٹیبلیٹی کی طرف جا سکتی ہے مجھے پرسنلی یہی لگتا ہے لیکن اگر مارکیٹ نے بیس ہزار اور جو اکیس یا بائیس ہزار کی رینج میں کچھ فلیکچویشن شو کیا اور اپنے آپ کو وہاں پہ رکھا تو مجھے پرسنلی یہی لگتا ہے کہ پھر مارکیٹ اور نیچی نہیں گرے گی لیکن اگر مارکیٹ نے ایک ویک کے لیے یا ورن ہاف ویک کے لیے اپنی فلیکچویشن کو کسی حاصل دومین کے اندر نہیں رکھا تو مارکیٹ اگین کریش ہو سکتی ہے مارکیٹ پھر بھی نیچی جا سکتی ہے سیم اسی طرح لوگ جو جو لوگوں کے رہے یا جو نیوز آ رہے ہیں کہ جو ایتیریم کا سوچیوشن ہے دیکھیں وہ کوئنس اب جو مارکیٹ کی سوچیوشن ہے مین جو ریزن ہے وہ کوئنس جو سٹیبل کوئنس تھے وہ بھی ایفیکٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں اب سٹیبل کوئنس اگر ایتیریم کی جو والیوم ہے وہ ون ٹریلین ہے تو وہ اس کی جو سٹیبل کوئنس کی والیوم ہے وہ اس کی ترڈ ہے مطلب آپ تین گناہ اس کو ازیادہ کریں تو جو سٹیبل کوئنس کے اس کی والیوم ہے تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ سٹیبل کوئنس اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں تھی لیکن سٹیل وہ اس نے جو ریٹ تھے وہ گر گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو سٹیوشن ہے اس کو آپ نے تھوڑا بہت دیکھنا ہوگا ابھی آپ لوگوں نے کسی قسم کا ٹریل نہیں لینا ہے آپ نے جو لیا ہے آپ کوشش کریں جس طرح اگر میں فر ایزامپل یہاں پہ میں بی ٹی سی میں ٹریل لینا چاہتا ہوں یا میں ایتیریم پہ لینا چاہتا ہوں اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں لیکن بی ٹی سی کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر بی ٹی سی پہ تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا بہت مارکیٹ کو دیکھ کر میں لیمٹ لگاؤں گا لیکن میں لیمٹ کاما پہ لگاؤں اب دیکھیں مجھے چاہیے کہ میں ٹوئنٹی ون پہ ٹوئنٹی فائی پرسن لگاؤں پھر میں اگر مارکیٹ اور گرتی ہے تو میں آہ نائنٹین پہ ٹوزن پہ میں ٹوئنٹی فائی پرسن لگاؤں پھر میں اس طرح ایٹی تو جتنی بھی مارکیٹ گرتی ہے سیم اسی طرح ایک سٹریٹیجی کی ذریعے میں ایک خاص پرسن کو ایک خاص پرسن کو میں ڈال لہا ہوں اپنی کرنسی میں جو سیچویشن بن رہی ہے مارکیٹ کی وہ دیکھیں ہر ایک تقریباً ہر ٹویل فہور میں تقریباً سیون ٹو سیون پوائنٹ فائی پرسن مارکیٹ ہر سیون ٹو سکس یا ٹویل فہور کی ڈومین کی درمیان گیر چکی ہے تو جو جو موف نظر آ رہے ہیں وہ کچھ خاص نہیں ہاں بیٹ کوئن کے بارے میں نے جس طرح آپ کو بتایا اگر ٹوئنٹی ٹوزنڈ اور ٹوئنٹی ٹو یا آپ اس کی درمیان آپ مارکیٹ تھوڑا ایک ویک کے لیے بھی تھوڑا سٹیبلیٹی شو کرے تو مارکیٹ بلکل اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر سکتی ہے لیکن اگر ان تین دنوں کے لیے یا اس ایک ویک کے درمیان مارکیٹ نے اس میں کوئی فلیکچویشن اور سٹیبلیٹی شو نہیں گی تو مارکیٹ اگین گیر سکتی ہے کہا تک جا سکتی ہے کچھ پتہ نہیں مارکیٹ جب تک مارکیٹ ایک ویک کے لیے اپنی فلیکچویشن شو نہیں کرتی آپ لوگ کسی قسم کا ٹریڈ نہ لے اگین بتا رہا ہوں جس طرح کہ اگر یہاں پہ ہم اس کو دیکھ لیں تو دیکھیں ہم زیادہ تر لوگ کر دیں کیا ہے کہ یہاں پر دیکھیں اب مارکیٹ ان کو لگتا ہے کہ چلے ایک ہاور کی گراف کو اگر مد نظر رکھے تو مارکیٹ نہیں تولی بہت اپنے آپ کو ایک ایک پازٹیو موو دیا ہے تو شاید یہ اور بھی اپنے آپ کو پازٹیو موو دیا ہے لیکن نہیں سیم اس طرح بھی یہاں پہ دیکھیں جو سٹویشن یہاں پہ مہنی ہیں اس جگہ پہ سیم اسی جگہ پہ اس ریڈ پہ ٹویڈی ٹھویڈی ٹھوزن پہ بھی سیم یہی فلکٹیوشن اور یہی اپنے آپ کو سٹیول کرنے کے کوشش کی لیکن سٹین مارکیٹ اس کے پاس بھی گر گئی سیم اسی طرح یہاں بھی یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اچھا مارکیٹ کی جو جو ایک اور چیز آپ کو ذہن نشین کرنے ہوں گے کہ مارکیٹ جو آر ایس آئی ہے یا ایم ای سی ڈی ہے مارکیٹ جب گرتی ہے جس طرح اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو مارکیٹ یہاں پہ آ گئی اب اس کا جو 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 گراف ہے یہاں پہ انٹرسیکشن پوائنٹ بن رہا ہے لیکن جب مارکیٹ تھوڑی بھی اوپر جاتی ہے وہ وہ نیگیٹیو سے وہ صرف پاسٹیف کینڈل بنا رہے دی ہے تو گراف کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے مطلب اگین گراف کی گرنے کی چانسز ہو جاتی ہے تو جب تک پاسٹیف موف اس کی بوٹم پہ اس کی بوٹم پہ نہیں بنتے فر ایسی ہی پاسٹیف موف یہاں پہ بنا اور گراف انٹرسیکشن یہاں پہ کرتا تو تب ہی مارکیٹ تھوڑی بہت آپ کو یہ موف دے رہے ہے کہ مارکیٹ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر لیے لیکن اگر پاسٹیف موف ہونے کے بعد جو گراف کا انٹرسیکشن ہے وہ ٹاپ ہے جس طرح یہاں بھی یہ ریڈ اور یلو کا جو انٹرسیکشن ہے وہ ٹاپ پہ ہے جبکہ ہونا تو ہی چاہیے تھے کہ جیسے یہ پاسٹیف موف دیتا تو انٹرسیکشن پوائنٹ جو اس کا تھا اس کی بوٹم پہ ہونا چاہیے تھا تو ہمیں یہ ملتا کہ ہاں مارکیٹ سٹیبلیٹی زیادہ لے گی مارکیٹ موف زیادہ لے گی کیونکہ اس کی جو گراف کا جو جو اینگل بنا رہے ہے وہ بوٹم پہ بنا رہا ہے نیکی ٹاپ پہ اب ٹاپ پہ بنا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ اپنے آپ کو اتنا سٹیبل نہیں کر سکتی صاف نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ اس سے اوپر اپنے آپ کو اگر فلیکٹویشن شو کرتی ہے تو شاید وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرے لیکن اگر فلیکٹویشن شو نہیں کرتی تو مارکیٹ دوبارہ یہاں سے گر سکتی ہے اچھا اب آ جاتے ہیں کہ سول کے بارے میں وہی سیم سیچویشن ہے کہ جو مارکیٹ کی سیچویشن بن رہی ہے سب سے جو ایک اور ریزن بھی ہے کہ جو سیچویشن بنی ہے لوگ مارکیٹ سے فیصلہ نکال رہے ہیں یہاں سے وہاں سے اپنے آپ کو نیوز فائنڈ آٹ کر کے اور اس پر اپنے فیصلے کر لیتے ہیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ خود سرچ توڑی بہت کریں سیم اسی طرح جو ایتیریم کی بات ہے کہ ایتیریم کہا جا سکتی ہے اب چونکہ یہ ابھی جو سیچویشن بن رہی ہے کہ ایتیریم کے بارے میں لوگوں کا رائے تھا کہ اگر جیسی ہی وہ فورٹین آہ ہنڈر پہ تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ اس سے اور نیچے نہیں کر سکی نہیں کرے گی چونکہ یہ ریزن یہ تھا کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوگوں نے ریزن لگی اپنے سامنے اور آپ لوگوں کو کنونس کیا کہ اسے لیکن مارکیٹ پھر بھی گر گئی اب مارکیٹ کے ریٹ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو کیا کیا کرنا چاہیے کیا سٹریٹیجی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یا ایمپلیمنٹیشن کے سٹریٹیجی کی ضروری کرنے چاہیے تو سیم ڈالر کاؤسٹ ایوریج کو مجھے نظر لگتے ہوئی آپ اپنی ایمپلیمنٹیشن کریں اب اگر یہاں پہ میں کوئی ایمپلیمنٹیشن کرنا ہوں تو میں اس ریٹ کو نہیں دیکھوں گا میں اس کی باٹم کی ریٹ کی پہ انویسٹ کروں گا اور اس کا بھی میں اپنی اینویسمنٹ کا فوڑ نہیں کروں گا attending ٹوڑوڑا سا میں انویسٹ کروں گا یا تو آپ اس طرح کر لیں یا آپ اس طرح کر لیں کہ مارکیٹ سے آپ نے آپ کو ایک ذائع کرعے اور ایک دو تین ایک کم سکم تینunے کلی گئے آپ نے آپ کو ایک ذائع کریں مارکیٹ سے اور مارکیٹ کروشن کونہ دے کہ آہ تو پدا چل جائے گا کی مارکیٹ کنیکس موف ایند میں جب آپ اس کو انیلائز کرنے کے کوشش کرنے کے تو آپ کو بہت زیادہ نورج ہوگا کہ مارکیٹ کی نیکس موف کیا ہوگی سیم اسی طرح یہاں بھی ایتی دیم نے بھی اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے کوشش کیے لیکن نہیں ہو سکی تو آپ کو چاہیے کیا تھا کہ مارکیٹ کی سوشن کو چھول دے اور کبھی بھی آپ کی اگر انویسمنٹ فور ایزابل اگر آپ کے دو لاکھ سے تیس ہزار بن چکے تو کوشش کیا کرے کہ اس کو کبھی نہ نکالے اس کو اسی طرح ہی چھول دے اگر آپ کی نئی انویسمنٹ ہے تو آپ اس کو انویس کر سکتے کبھی بھی وہ پیسے نہ ڈالے جو آپ کی ضرورت ہے جو آپ سے ایکسٹرا ہے تو آپ بے شک اس کا بھی 50% ڈال دے اور پھر اس 50% میں بھی آپ 20 to 25% آہستہ آہستہ انویسٹ کیا کریں یہ ایک سٹریٹیج جو میں کی استعمال کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی ریفر کر رہا ہوں کہ آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ کچھ نیوز آ رہی ہے تو اس چیز کو ہم اکثر اڈیو میں پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے جو 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 آنے والے جو انویسٹرز ہے اور کے بارے میں ایتیجی اینک کے بارے میں ان کا کیا حیال ہے تو اس چیزوں کو ہم اکسپلین کریں گے اور آبی جو سیٹویشن ہے اگر پینک سیٹویشن ہے مارکریٹ میں کی زبی کی کوزیشن نہ لیں جب تک آپ ہرنڈڑ پرسن شور نہ ہو کہ مارکیٹ آہ یہاں سے ایک positive move لے گئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں